بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و خیر راگلے تو میرے چینل کچن ویچ جیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ جیا آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدہ ریسیپی لے کر آئی ہوں اور آج کی ہماری ریسیپی ہے کریمی پنیر مسالان آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے کریمی پنیر مسالان تب انتظار کے اس بات کا چلتے ہیں اپنے انگریڈینز کی طرف کارٹیچ چیز ون کپ جس کو میں نے یوں کیوبز میں کٹ لیا ہے کارٹیچ چیز کی ریسیپی آلریڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اپنے چینل پہ انسالٹیٹ بٹر 2 ٹیبل سپون پیاز 1 ادت میڈیم سائز کا ٹیماٹر 2 ادت میڈیم سائز کے گرین الائچی 4 ادت ادرک 1 اینچ کار ٹکڑا دارچینی 1 سٹیک بڑی الائچی 1 ادت لاؤں 5 ادت لسن کے جووے 3 ادت اولیف آئل 2 ٹیبل سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون کسوری میتھی 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر 1 ٹی سپون سابوت سفیت زیرا 1 ٹی سپون لال مرش پاوڈر 1 ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون تیز پاک 1 پتہ فل فیٹ کریم 1 کپ ادرک پاوڈر 1 ٹی سپون لیسن پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون نمک حزبے زائی کا میڈیم فلیم پاوڈر 1 ٹی سپون بٹر اٹ کروں گی انسالٹڈ بٹر ہے یہ ساتھ میں اولیف آئل تاکہ بٹر جلنا جائے یہ دیکھیں بٹر کھون نے ملٹ کر دیا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی گرین الائچی دار چینی بڑی الائچی لاؤں ان تمام ڈرائی مسالہ پاو ہم نے ساتے کرنا ہے تاکہ اس کی جو خوشبو ہے وہ بٹر کے ساتھ مکس ہو جائے ساتے کر دیا ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی پیاز پیاز کو ہلکا سا ہمیں سوفٹ کرنا ہے پیاز سوفٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ٹیماتر ڈالوں گی تو اسے مکس کروں گی اور اسی کے ساتھ میں ڈالوں گی اور اس کے اندر میں ڈالوں گی اور اس کو بوائل دیں گے تین منٹ تک یہ دیکھئے تمام انگریڈینس کو ہمیں سوفٹ کریں اور ہم نے اچھے سے پکا لیا ہے اب اس کو بلینڈر میں بلینڈ کریں گی بلینڈر میں میں نے ڈال دیا ہے آپ اس کو بلینڈ کریں گے یہ دیکھئے بلینڈ ہو گیا ہے اپ میں اس کو سٹین کروں گی یہ دیکھئے اب اس کو میں سٹین کروں گی اور ساتھ ساتھ میرے چینل کچن ویڈیا کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ایزلی آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے اب اس تمام کو ہم نے سٹین کرنا ہے یہ دیکھئے سٹین کر دیا ہے اب اس کو سائٹ پہ رکھیں گے میڈیوم فلیم پر میں نے آئی کو گرم کر دیا ہے اب اس کے اندر میں کورڈی چیز ڈالوں گی یعنی پنیر ڈالوں گی پنیر کو ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے پنیر کو ہم نے شیلو فرائی کر لیا ہے اب اسے ہم ڈش آؤٹ کریں گے کوکنگ پوٹ کو میڈیوم فلیم پر رکھ دیا ہے اس کے اندر میں بٹر ڈالوں گی اور ساتھ میں آئیل ڈالوں گی آئیل تاکہ بٹر جل نہ جائے بٹر کو میلٹ ہونے دیں گے بٹر میٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں سپیل ڈالوں گی ساپور اور ساتھ میں تیز پاک سوٹیک کریں گے ان کو کنٹینیوز آپ نے سپون سے ہلا کے رہنے تاکہ زیرہ چاہے وہ جل نہ چاہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی پیوری جو ہم نے سین کیا تھا مکس کریں گے لال مرش پاوڑر کرم مسالا پاوڑر خلدی پاوڑر کھٹا ہوا دھنیا ادرک پاوڑر لیسن پاوڑر زیرہ پاوڑر اور نمک مرش پاوڑر اپس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب اس کے اندر ہم کھٹے چیز ڈالیں گے مکس کریں 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 گے اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آج کے ریسپی آپ کو کیسے لگی زیادہ اچھے لگے میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اس کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ موسیقی